اختر مینگل صاحب پلیز اختر مینگل صاحب اس کے بعد جی پلیز اختر مینگل صاحب کل اس کے بعد اختر مینگل صاحب پلیز دو دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے واقعات اور کچھ نکات تھیں جس پر اظہار رائے کر سکوں لیکن شاید اہمیت کے حامل کچھ مسائل ایسے تھے جس میں ہم اپنی بات کی کوشش تو کی کہ کنپاؤں لیکن جرب نہ کر سکا کیونکہ جو دیکھ رہا تھا دو دن سے جن مسائل پر باتشیت ہو رہی تھی یا جن مسائل پر بحث ہو رہی تھی وہ کچھ زیادہ ہی ہمارے مسائل سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے لیکن آج اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ وہ کچھ مسائل ان سے آگئی دے سکوں بھی اور آگئی حاصل بھی کر سکوں دینا جس پیکر صاحب بلوثان میں جو واقعات وہ حادثات ہوئے ہیں کچھ خدرتی آفتیں کچھ خدرتی مصیبتیں چاہے وہ توفان کی شکل میں ہوں زلزلے کی شکل میں ہوں کچھ ریاستی آفتیں کچھ دہشت گردانہ آفتیں بلوثان ہمیشہ انہی مسائل سے جو دو چار رہا ہے اور یہ پہلے واقعات نہیں ہیں سب سے میں ذکر کروں گا ہزار گنجی کے واقعہ کے جس میں کئی بے گناہ ماسوم لوگ جو شہید کیے گئے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جو ایک قتل عام بلوثان بے جو ایک روز کا معمول سا بنا ہوا ہے ان بیچاروں کو گھر سے نکلنا جو ہے مشکل ہے اگر آپ کسی ہمارے وزراء کرام نے انس علاقوں کا دورہ کیا ہے تو اس کمیونٹی کو جو ہے نا ایک چار دیواری میں بند کر کے رکھا گیا ہے اگر وہ روز مرہ کی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سیکیورٹی کے یہاں تک کے منڈی تک جاتے ہیں تو سیکیورٹی کے تحفظ میں جو منڈیوں تک جاتے ہیں اور جب وہ اپنی عبادت گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ بھی سیکیورٹی کے پہرے میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں وہ صرف ہزارہ کمیونٹی کی نہیں بلکہ اس ملک میں بسنے والے تمام فرقے سے تعلق رکھنے والوں کا یہ حال ہے نہ ہماری مسجدیں سیکیور ہیں نہ گرجہ گرب محفوظ ہیں نہ مندر محفوظ ہیں نہ ہی امام بارگاہ محفوظ ہیں وہ بلوستان جو اپنے امن آمان کے لحاظ سے سب سے بہتر قرار دیا جاتا تھا آج وہ بدترین امن آمان کے جو ہے چکل اختیار کر گیا ہے اس کے علاوہ جو واقعہ ہوا جنرل سپیکر صاحب اور مارب میں بڑا ہی افسوسناک واقعہ نیایتی دلخراش واقعہ جس میں بسوں سے لوگوں کو اتار کر ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو شہید کیا گیا جس کی جتنی موظمت کی جائے کم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنرل سپیکر صاحب مجھے حیرانگی ہوئی وزیر خارجہ کے اس بیان سے کہ وہ لوگ ایران سے آئے تھے واردات کر کے پھر ایران چلے گئے ہمارے وزیر خارجہ کو تو دنیا کی جیوگرفائی جو ہے معلوم ہونی چاہیے تھی لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ جس جگہ پر وہ واقعہ ہوا وہ ایران کے بارڈر سے جو ہے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ہے اور وہ آئے واقعہ کر کے وہ چلے گئے اور اس مقام سے ایران کے بارڈر تک سڑک صرف ایک یہ جس کو کوسٹل ہائیوے کہا جاتا ہے وہ گوادر ڈسٹرک کے جو ہے تین شہروں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے اور مارا پسنی گوادر جیونی پھر آپ کا جو ہے ایران کا بارڈر آئے گا اور اس راستے میں نہ ہو تو نہ ہو تو پچاس کے قریب جو چیک پوسٹ ہیں فارنٹیر کانسٹیبنری کی ایف آئی اے لیویز پولیس ان تمام پوسٹوں کے باوجود وہ لوگ آئے اور واردات کر کے چلے گئے چار بسوں سے پانچ بسوں سے جو لوگوں کو اتار آ گیا ہے اگر ایوریج لگائیں تو ہر بس سے پیسنجرز کو اتارنے میں کم سے کم ان کو تو پندرہ سے بیس منٹ تو لگے ہوں گے اور بیس افراد تھے کہا جاتا ہے کہ بیس افراد جو فورسز کی وردیوں میں ملوث تھے اور انہوں نے یہ واردات کی صبح نو بجے یہ واقعہ ہوتا ہے اور وہ لوگ چار سو کلو مجھر کی فاصلے کو تیہ کر کے ایران کا بورڈر کر آس گیا اب مجھے پتہ نہیں ہمارے فوات چودی صاحب تو یہاں پہ نہیں ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ساٹھ روپے والا ہیلی کپر تو ان کو نہیں دیا گیا تھا کچھ ایسی باتیں اگر کہی جاتی ہیں اس کے پیچھے کچھ لوجک تو ہونا چاہیے اب ایران پہ تو الزام لگا لیا ایک یہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کون سا ایسا ملک جو ہم سایا ملک ہے جس کو ہم کہیں کہ جی وہ ہمارا دوست رہے ایک ایران تھا اس پر بھی الزامات لگا کے اور اس کو بھی اپنا دشمن کرا دیا اغانستان کے ساتھ تعلقات آپ کے بہتر نہیں ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات نہ تھے نہ ہیں اور نہ ہی رہیں گے ایک سمندری بچائے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اور وہ پتہ نہیں کس وقت کس سنامی کے شکل میں جو ہے آکے وہ بھی ہمیں باہر لے جائے اب اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے جنرل سپیکر صاحب میں نے کہا کہ بڑا ہی دل خرش واقعہ ہوا لیکن اس کے بدلے میں جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں بڑے ہی اہم دہشت گرد ہیں ان کی تصویریں میں بھی ملائے ہوں آپ لوگ ان تصویر کو دیکھ کے آپ بالکل کام جائیں گے ایسے دہشت گرد لوگ ہیں یہ ہے جی دہشت گرد یہ دہشت گرد ہے یہ دوسرا دہشت گردی ہے اور یہ تیسرا دہشت گرد ہے عمر ایک سال سے لے کر چار سال تک کے ان کو اٹھایا گیا ہے بشمول ان کی والدوں اور عورتوں کے ساتھ جو ہے ان کو اٹھایا لیا گیا ہے ابھی مجھے میسیج آئے شاید ان کو پھر بازیہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے اگر چھوڑ دیا گیا ہے تو بڑی ان کی مہربانی اگر نہ چھوڑ آئے تو کم سے کم ایسے واقعات کی ہم جتنی مضمت کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ایسے اقدامات کرنے سے محبتیں نہیں نفرتیں بڑھیں گی کسی کی ماں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جانا کسی کے بچوں کو اٹھا یہ روایت آج کی نہیں ہے موجودہ حکومت کی نہیں ہے یہ پچھلے کئی بیس سالوں سے جو یہ روایتیں چل رہی ہیں ملوستان میں ستر سالوں میں جرد نوجوانوں کو بڑھوں کو اٹھایا جا رہا تھا اب جو ہے عورتوں اور بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے